پیپلز پارٹی کے جلاس میں پہلی مدت یا دوسری مدت کے فارمولے پر غور کیا جائے گا ایمکیم مسلمک کاف مسلمک نون اور جے یو آئی کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتوں میں پہلی یا دوسری مدت کے لیے کسی ایک فارمولے پر حتمی فیصلہ ہوگا نیا وزیر آزم کون سیاسی جماعتوں کی بھاگ دوڑ جاری نون لی کو نواز شریف کا مولانا فضل رحمان سے رابطہ لاہور آنے کی دعوت مولانا نے فوری ملاقات سے ماجد کر لی نواز شریف آر چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات کریں گے پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بھی آج طلب لیگی قیادت سے ملاقات پر بریف کیا جائے گا چوہدری شجاعت کی زرداری اور مولانا سے ملاقات بھی تیہ ہے پنجاب میں وزارت عالی کے لیے بھی نون لی کی پوزیشن مضبوط پانچ آزاد امیدواروں کی شمولیت سے نون لی کے نشستے ایک سو بیالیس ہو گئے چینہ گروپ سمیت دس آزاد ارکان کے بھی رابطے خیبر پختونخواہ میں حکومت سازی کے لیے آزاد امیدوار متحرک پی ٹی آئی کے عمایت یافتہ کامیاب امیدواروں نے آج اجلاس ملا لیا وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا جائے گا ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور فیورٹ امیدوار ہیں ڈاکٹر امجد علی اور مشتاق غنی بھی وزارت عالی کی دور میں شامل لاہور ہائی کورٹ میں ہارنے والے امیدواروں کی اندخابی نتائج کے خلاف درخواستے ہیں نئے اکتر سے ریحانہ دار کی درخواست منظور خواجہ آصف کی جیت کا نوٹفکیشن رکھ دیا گیا مریب نواز کے قابیابی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ انیے ستاسی سے شاکر آوان کی درخواست الیکشن کمیشن کو بھیجوا دی گئی انیے ایک سو سترہ سے عبدالعلیم خان کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ سندھ ہائی کورٹ میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور قادر پٹیل سمیر دیگر کے خلاف درخواست سے عدالت نے تمام درخواستے قابل سماعت قرار دی دی خیبر پختون کو ہمیں آٹھ امیدواروں کے نتائج، انتخابی نتائج کے خلاف سماعت عدالت نے الیکشن کمیشن سے دو روز میں جواب طلب کر دیا الیکشن کمیشن کا مبینہ داندلی کی شکایات پر چالیس حلقوں کے حتمی نتائج روکنے کا حکم اینے تری پن چھپن ستاون اینے ساٹھ اینے نونتر اور اینے کتر کے نتائج روک دیئے اینے ایک سو چھبیس، ایک سو ستائیس، اینے ستاسی کے حتمی نتائج روک دیئے گئے پی پی سات، بارہ، پندرہ، تینٹالیس، ایک سو تینٹیس اور دو سو اناسی کے حتمی نتائج روکنے کا حکم الیکشن کمیشن کا پانچوں ہائی کورس کو ٹریبنل ججز کی تائیناتی کے لیے مراصلہ تمام چیف جسٹر صاحبان کو الگ الگ خطوط ہر سال عام انتقابات کی تیاریوں کے والے سے ٹریبنل بنانے کی درپاس بھی زیر غور آئے گی دستیاب ججز کے نام مانگ لیے مراصلے میں کہا گیا کہ عام انتقابات کے عزاریوں کے لیے ٹریبنل تشکیل دینا قانونی تقاضہ ہے الیکشن ٹریبنل ایک سو بیس دن میں فیصلہ دینے کے پابند سٹاک مارکٹ میں شدید مندی کے ڈیرے کاروبار کے دوران دو نفسیاتی حدیں گر گئی کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں بائیس سو ستاسی پوائنٹس کی کمی تین آشاریا پانچ پیسد گراوٹ کے بعد ساتھ ہزار نو سو کی سطح پراکیا سنسکارو اور تاجر برادری نے سیاسی بہران کو مندی کی وجہ قرار دے دیا زفر موتیوالا کا کہنا ہے کہ الیکشن نتائج سٹاک مارکٹ پر اثر انداز ہو رہی ہیں احتجاج اور عدالتی لڑائی سے سرمایہ کار پریشان ہیں مارکٹ ایکسپرٹ شہریار بٹ نے کہا کہ آئندہ چھ مہینے میں پانچ ارب ڈالر کی آدائیگیاں کرنی ہیں مضبوط حکومت نہ ہونے سے آئی ایم ایف سے ڈیل میں پریشانی ہوگی صرف راز بکٹی کی وزیراعلا بلوچستان بنینے کی خبروں کی تردید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ ابھی تک کچھ فائل نہیں صرف افواہیں چل رہی ہیں پارٹی جو بھی ذمہ داری دے گی وہ بخوی نبھاؤں گا نئی حکومت کی تشکیل کیلئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت بھی جاری امیر جماعت سلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کا سیٹ چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں میری یہ سیٹ الیکشن کمیشن کے موپت تماشا ہے ہمیں خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے ایم کیم کے تمام لوگوں کو بدترین شکست ہوئی ان کو جتوایا گیا الیکشن کمیشن خود دھاندلی کرتا رہا بی آر او افیس سیل کیا گیا مرضی کے نمبر دیتے گئے اور لگاتے گئے اسے الیکشن کہنا ہی مزاق ہے ایم کیم نے حافظ نیم کے دعوے مصرد کر دیئے یہ ترجمان کا کہنا ہے کہ پی ایس ایک سو انتیس میں حافظ نیم کی کامیابی چیلنج کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے دھاندلی زیادہ جیت ثابت کرنے کے لیے پوری تیاری ہے حافظ نیم نے دھاندلی زیادہ جیت کا بھانڈا پوٹنے سے قبل نشید چھوڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے میدان سے بھاگنے کی اپنی جماعت کی روایت بھرکرا رکھی بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم نہیں بنتے تو پیپل سپارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا شاہیے پی ٹی ایم پارٹ ٹو آئی تو میرے خیال میں اچھے طریقے سے نہیں چل سکتے پیپل سپارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ کل نون لیگ اور پیپل سپارٹی کی ملاقات میں بات جیت ہوئی بلاول بھٹو پیپل سپارٹی کے وزیراعظم کے امیدوار ہیں سی ای سی کے سامنے تضاویز رکھی جائیں گی فیصلہ کمیٹی میں ہوگا عددی برطری تو آزاد امیدواروں کو بھی حاصل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نون لیگ کا وزیراعظم بنائیں اور اپوزیشن میں بیٹھیں انتخابی نتائج سب نے مسترد کر دیئے یہ نواز شریف کے لیے پین ایم ای ٹو ہے اب بھی وقت ہے کہ قوم اور دستور کے ساتھ ٹکر نہ لو جتنا بھی عرصہ لگے ہم اپنے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے بابا روان کا کہنا ہے کہ تاریخ کا پہلا الیکشن ہے جس میں ابھی تک آپریشن رد و بدل جاری ہے ووٹ اتنے زیادہ پڑ گئے ہیں کہ دھاندلی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بچا ووٹ کی بے عزتی کر کے نواز شریف کو عزت نہیں ملے گی قوم کا ووٹ چوری کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو مرکز پنجاب اور خیبر پخصومخہ میں حکومت بنانی دی جائے میں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ دستور کے وقت تو آپ نے آر او اور ڈی پی او اندر کر دیئے جس نے دھاندلی کی ہے اس کے خلاف دستور کا ری پلے کریں پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے پر شوہ کاز نوٹس پردو ساشی خوان الیکشن کمیشن میں پیچ معافی مانگ لی کہا کہ ووٹ کاس کرنے گئی تو اہلکار تھپے لگا رہا تھا پریزائننگ افسر سے شکایت کی تو انہوں نے کہا یہ میری نہیں سن رہے میمبر پنجاب نے کہا اگر کوئی بات نہیں سنے گا تو کیا آپ تھپڑ مار دیں گی الیکشن کمیشن نے پھردو ساشی خوان کو پندرہ فروری کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ادھر پھردو ساشی خوان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی حفاظتی زمانت دینے کی استدھا پروڈ کیس میں پھردو ساشی خوان کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ وکیلے سفائی نے موقع پرختیار کیا کہ فوان چوہتری پر پچاس لاکھ کے بدلے نوکری دینے کا الجام ہے ایسے مقدمات متعدد سیاستدانوں کے خلاف درش کیے گئے ایک آدمی نے اوچھ کر کہہ دیا کہ پیسے دیئے کوئی مالی ریکارڈ موجود نہیں سیول جوج نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں تو مدعی خود پھنسے ہیں عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ریٹائر ججز کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں کارڈ روائی سے متعلق سماعت آفیہ شیربانو کیس میں حکومتی انٹرو کوٹ اپیل قابل سماعت قرار سپریم کورٹ کا عدالتی معاون مقرر کرنے کا فیصلہ اٹرنی جنرل سے عدالتی معاونین کے نام اور قانونی سوالات جماعت اسلامی کا انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا اعلان 31 مارچ کو جماعت کے مرکزی امیر کے انتخاب کے لیے پولنگ ہوگی موجودہ امیر سراجلک مرکزی امارت کے لیے امیدوار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان اور لیاقت بلوچ بھی میدان میں کمام صوبائی اور جلائی دفاتر میں پچاس ہزار پارٹی اراحین مرکزی امیر کے لیے ووٹنگ میں حصہ لیں گے آئی ایم ایف مذاکراتی وفت کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان متوقع نئی منتخب حکومت کے ساتھ موجودہ کرز پروگرام کے لیے اقتصادی جائزے پر بات ہوگی نئے کرز پروگرام کے لیے بھی بات چیت کا آغاز ہوگا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نگران حکومت سے آخری کس کے لیے مذاکرات نہیں کرے گا موجودہ کرز پروگرام کے تحت پاکستان کو آخری کس ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کی ملے گی نگران حکومت نے کرز پروگرام کے تحت تمام آداب حاصل کر لیے مذاکراتی عمل فروری کے آخری ہفتے میں بھی شروع ہو سکتا ہے بجلی کے بھاری بلو کی وجہ محکمانہ غفلت قرار نیپرہ دستاویزات کے مطابق بڑتی فیول کاسٹ ایجسمنٹ اداروں کی نااہلی کے باعث ہے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سسٹم میں مستقل خرابی ہے دسمبر میں فیول کاسٹ کی مد میں بجلی چار روپے چپن پیسے مہنگی کی گئی اکٹوبر میں چار روپے بارہ اور پھر تین روپے سات پیسے بڑھائے گئے ہر مہینے فیول پرائس ایجسمنٹ میں اضافہ آس سسٹم کی خرابی کے باعث ہے فولٹ مستقل ختم ہو جائیں تو فیول ایجسمنٹ کم ہو سکتی ہے فولٹ دور نہ کیے گئے تو مزید اضافہ ہوگا